وَأَمْوَا لَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی القریم العمین اللہ وحدہ لا شریک دی ذات مقدسہ نے کلام مجید فرقان حمید دے اندر اپنی پاک لارائب کتاب دے اندر شاہ فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ آنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ رب العزت نے مومنین دی جانوں خرید لیایا بدلے دے اندر رب کریم نے جن اپنی جان اللہ رب العزت دی رضا دی خاطر اللہ دے دین دی سر بلندی دی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لیایو ہے دین دی سر بلندی دی خاطر جن نے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا اللہ رب العزت بدلے دے اندر انہوں جنت الفردوس عطا فرمائے گا کائنات دے خالق دا کور ہاں مرتبہ شکر یا کے رب کریم نے جڑا ساڑے جسم دا بھی مالک یا ساڑی جان دا مالک یا ساڑی رو دا مالک یا چیز او دی یہ جدہ کوئی شخص فوت ہو جان دا یا اسی مسلمان جڑے یا او دی فوت گی دا اعلان سن کے جا او دی خبر سن کے ایک کلمہ پڑھ دے یا جرا اللہ تعالیٰ نے کون پاک دے اندر نازل فرمایا اسا انہوں سے کھایا گیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ اے الان کرن دا مطلب یہ ہندویا کہ بے شک اسی وی اللہ تعالیٰ دے ہیں جڑا چلا گیا ہوئی اللہ تعالیٰ دے ایک دن اللہ تعالیٰ دی بھارکا چیحی حاضر ہونایا لہٰذا میری تاڑے سارے کائنات دے تمام تار چیزان دا مالک اللہ تعالیٰ یا او مالک خود یا لیکن کرم نوازی فرما کے فرما رہے آیا کہ چیز تے میری یہ لیکن اگر تم اے جان میری رضا دی خاطر میرے راستے چھے قربان کر دویں تے میں اپنے ذمہ کرم تے لے لیا یا کہ تے نو بدلے چھے جنرل تا فرما مانگا اس دنیا دے اندر انسان جدوں اس دنیا تو جاندہ ہے اپنے سا مکمل کر کے انہوں موت اندھیے جسم چروع نکل دیے او دیا مختلف حالتان تے مختلف طریقے ہیں سب تو بہترین صورت سب تو بہترین طریقہ سب تو بہترین صورت دنیا چھاڑ کے رابدی بارگاہ جانا او صورت ہے شہادت دی صورت کئی صورت ہے جی شہادت دی کائنات خالق نے کلام مجید اندر دو جگہ شہادت مرتبے نو بیان فرمایا ہے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جڑا میرے راستے چھ شہید ہو جائے میرے راستے چھ اپنی جان قربان کر دے انہوں تسی مردہ نہیں کہنا او کیے جی زندہ ہے کیے تیوکھو اللہ تعالیٰ دا حکم پاک کے اسی مسلمان جڑے ہیں عام بندہ فوت ہو جائے تسی کے نیائے فوت ہو گیا مر گیا اللہ دے راستے چھ مسلمان فوت ہو جائے تسی انہوں کے نیائے شہید ہویا ہے شہید شہید کیوں دا ہے زندہ ہندہ ہے ایک جگہ رب کریم نے فرمایا اللہ دے راستے چھ جڑا شہید ہو جائے انہوں مردہ خیال بھی نہیں کرنا ایک جگہ فرمایا مردہ نہیں کہنا ایک جگہ فرمایا مردہ یعنی ہو سکتا ہے کہ موں تو بندہ کیوے کے نہیں تو دماغ کیا نہیں دے اوہے یارہ ساڑے سامنے میں یہ تپہی ہے اسی خود ہی جنازہ پڑھ کے خود ہی انہوں دفن کرنے دیں یا قبر دے اندر چلے گئے ہیں انہوں دفن کا شڑیہ ہے تو جیدی قبر بن جاندی ہوگی ہندہ ہے دماغ چکا لاسک دیئے کائنات دے خالق فرموندہ زبان نال بھی نہیں کرنا تو دماغ چک سوچنا بھی نہیں کیوں فرمایا تو شعور نہیں رکھ دا تینوینی سمجھ نہیں ہے ایک کائنات دے خالق دے فیصلے ہیں لگت تو اسے تو امار رکھنا ہے کہ ایک ہی ہے زندہ ہے شہادت موت دی سب تو اچھی صورتیں اس دنیا تو جان دی سب تو بہترین صورتیں جس داج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہیں کیوں جی زندگی انہیں ہیں تو جانا بھی ہیں نہیں انہیں ہیں جی زندگی ملی یہ ایک دن جانایا لیکن شاعر کہہ رہا ہے کہ جس شان کوئی موت انہوں اپنے گلے دوندہ ہے نا جی اس بہادر نوجوان سلام ہیں تلواراں چل دیا ہون آسے پاسے کوڑے پچ دے ہون تونا لتھن دیا ہون لاشے ترپ دے ہون تے جناب اس مشکل ترین مرحلے چھے اگاں ود کے اپنے جانو پیش کر دینا اللہ دی رضا واسطے دین سلام دی سر بلندی واسطے قرآن پاک نے انبیات و بعد صدیقین دا مرتبہ شمار فرمایا تو اس تو بعد شہداد دا مرتبہ شمار فرمایا اے واحد شہید یا جنہیں قیامت اللہ دن میں عرض کرنی ہے پاک پروردگار میں دوبارہ پیج میرا دل کر دا میں دوبارہ جا کے پھر تیرے نام تے ہی شہداد دا مرتبہ لما انہا اچھا اے مقام شہداد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید دے خون دا پہلا کترہ زمین تے جنو ڈک دایا تے اسے لمحے رب کریم او دی ہر گناہ دی مغفرت فرما دین دا تے جنہ دے وچ اپنا مقام اسے ٹیمو دیکھ لندہ اے اچھا رتبایا کیا دا جی شہیدہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت علی المرتضہ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الكریم نو رب کریم نے آپ نو آپ دے بیٹیا نو آپ دے خاندان دے افراد نوں رب کریم نے دنیا تو جان دی سب تو اچھی صورت تا فرمائی سیرت نگارہ نے لکھیا ہے جی کہ ایک یمن دے وچے ایک سوت نوے سال دی عمر دا ایک بابا ریندہ سی اے ابرار تمہیں پتہ رہے ہیں کہ ساٹھیں گے تھا یہ نہیں میرا برائی نہ برہا رہے ہیں ایک کو سلو کر دے دیکھو دیے سے وہ ساٹھیں کر دے ہیں مجھے آواز دے ہیں جا شام میں پہلے ہیں آواز درہ کھول دیں اے کیڑے لاکے چھے یمن دے لاکے اچھی بولیو زرہ یمن دے لاکے چلو یمن دے لاکے چھے ایک بزرگ سی جیدی عمر کنی سی ایک سو نوے سال ٹھیک ہے تھے ٹھیک ہو گیا نا اچھا اوہ نا چونکہ یہ بہتا پرانا سی تھے جو پرانے بوتے سی مذہب نہ تعلق رکھ دے سی انہوں نے اپنی کتابیں دے ساریاں نشانیاں پڑھی ہوں یہاں سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آبری دیاں ایک سو تنوے سال دی عمر چھے دعا کر دا ہوں دا سی پاک پر وردگار مرن تو پہلا میں توفیق دے کہ میں تیرے حر میں پاک دے کسے باسی کسے رین والے دی زیارت کر لوں یہ دعا کر دا سی نام سی یہ دا مشرم بن اویب مشرم بن وہ ایب وہ ایب یہ دا نام سی جمع چرین دا سی عمر کنی سی یہ دعا کر دا سی کہ حر میں پاک دا کوئی باسی جلے نا جی من ادھنا ملاقات میری ہو جو مرن تو پہلا پہلا یہ اس وقت دا یہ سمجھو واقعہ ہے جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اظہار نبوت دا وائکت قریب قریب سی بیلارت ہو چکی سی لیکن یہ اظہار نبوت نے سی فرمایا اللہ لے طرف حکم نے سی آیا یہ خموشی دا حکم سی حسنی اتفاہ کے ہویا کہ ایک سفر دے ویچ حضرت شیر خدا کر رحم اللہ واجہ والکریم دے والد ماجد جناب ابو طالب تشریف لے کے گئے سفر جاں اس جگہ تے جدو کافلہ ٹھہریا تو پوشدہ ہوں جنہوں کو کافلہ آئے پتا کر کے آپ کتے دیا مکیہ لوں آئے انہیں نا بولایا انہیں کہ جی کوئی سر کردہ بندہ جڑا آگا میں انہوں نے ملواؤ گو جنابی ابو طالب او دے کل گئے تے کہنے لگا کتھو آیا آپ نے فرمایا مکیہ جو کہنے دا اچھا مکیہ دے وچوں کتھو فرمایا میں حرمی پاک دے کورنے رہان اللہ رہان اللہ تے کہنے لگا قبیلہ کیڑا ہے فرمایا کوریش کہنے دا پتی کیڑی ہے فرمایا بنو حاشم رہان اللہ او نا اکھا عمر زیادہ ہوگی اسی تے اکھا نا پھاڑ کے چکڑا سی پھلکانڈ بہت زیادہ عمر ہوگی سی صدہ ہوگی نا دا تیا آنا بیٹھا تے کہنے دا کی کیایا فرمایا بنو حاشم رہان اللہ کہنے لگا نام کیئے آپ نے فرمایا منو ابو طالب کہنے دے ہیں کہنے دا اپنے والدہ بھی نام دا سا آپ نے فرمایا جناب عبد المطالب کہنے لگا اللہ اکبر اے رب کریم تیرا شکر یا میری زندگی دا مولو پہ آگیا ہے سی منو حاجی صحیح بندیدی زیارت ہوگئی ہیں آپ نے حیران ہوکے فرمایا کی معاملہ کیئے کہنے لگا میں اپنی کتاباں دے وچ پڑیایا کہ مکہ دے وچ حرم پاک جنادی انڈرج ہوئے گا نام ہوئے گا عبد المطالب انہا نو رب کریم دو پوتے تا فرمایے گا ایک نبیاں دا سردار ہوئے گا ایک ولیاں دا سردار ہوئے گا اللہ 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 چنگی ہے جڑے زور خطیب دا لون تو بگیاری نارا لاتے ہیں کیوں جی حالانکہ اپنا رامنا گفت کرنے بگر نا زور لاؤ اگلے مندین میں جوش ہوندھا بھی نارا مال لینا سی یاد آئی بہت اچھی بار ہے تو اسی لوگانو جگا لیا ہے اچھا جی چونکہ اجی نبی کریم صلی اللہ اللہ ابو طالب نے ظہار نبوت نصیب فرمایا جناب ابو طالب فرمون لگے اگر تیری گال ساتھ جا تی کوئی نشانی دیں کہنے لگا نشانی ہے یا کہ جڑا سامنے انار درخت لگا سکا بیا تو کمیں تو تازہ نار آجانا آپ ہمیں ٹھیک تی ہاتھ چکے پتا کی کہن پاک پروردگار جنہ دا مہون ذکر کیتا ہے نا جنہ تی نبی سردار یا ولی سردار انہ دا صدق دو انار اتا فرما دے جناب درخت تی بلکل دو تازہ انار اگ پہ آپ بڑے حیران ہوئے تی دیرے چھے گال رکھی چونکہ خبران اندھی ریندیاں سی سنیا کہ بندیاں دور دور جنہ پرانے پرانے عمر دے بزرگ سی پیشلی کتاب جنہ پڑھ دے سی اہل کتاب دے چونہ انہ پڑھ سرین اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کائنات دے خالق نے پہلا ہی نبی مکرم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم دے عمر پاک جنہ تی سال دی کتنی جی ایجاد کر لوں آپ دی شادی پہلی شادی مبارک کدھوں ایسی پھلا پچیس سال آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر پاک جنہ پچیس سال سی او دوں آپ دی پہلی شادی ہوئی سی حضرت جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی انہ دن آل تجنہ عابد عمر پاک تی سال جناب ابو طالب حضرت جناب سید امیر المؤمنین علی المرتضی شیر خدا کر رام اللہ وجہ القریم تشریف لے کہہ تسالی پہگی سی چھوٹی یہ عمر سی کہ حضرت سی دون عباس رضی اللہ تعالی انہ نے فرمایا کہ دو میں چال جان جناب ابو طالب دکار چلی ایک ایک بیٹا اپنی ذمہ درج لے لئیے تاکہ انہ پار ہلکا ہو جائے حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہ نے فرمایا بلکل ٹھیک چلی رسول اللہ نے نے جناب جا کے بات گزار شکی دی جناب ابو طالب فرمون لگے جی اکیل میرے کور رہے گا جعفر عریج جڑا جنو پسان دیا لے جب سبحان اللہ اکیل میرے کور رہے گا حضرت جعفر جناب شیر خدا جنو جڑا پسان دیا لے حضرت عباس نے حضرت سیدنا جعفر تیار تھی مصطفیٰ کریم نے فرمائے علی پر میرا ہو گیا حضرت شیر خدا سعادت حضور پاک نے بچپن تو ہی اپنے نہ رکھ ہے حضور نے نال کار آگئی تربیت فرمائی نال رکھ ہے حضرت شیر خدا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وآلہ اپنے نال بستر سمون دے سی ایک جگہ سمون دے سی اپنے نال سمون دے سی تے من اہمی تھوڑا 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 کر کے پیارے مصطفیٰ کریم نے سارا علمت فرمایا ایک دھام دیئے نا آستہ آستہ دیئے اور طریقہ دا حضرت شیر خدا کر رحم اللہ وآلہ وآلہ کریم فرمون دے مدین نے آکے میں سوال کردہ سا حضور جواب فرمون دے سی مقدس سوال نہیں کردہ سا مصطفیٰ کریم فیر بھی منو علم سکھا دے سی قلامی مجید فرقان ہمیں یہ دی ایک آیا مقدس آیا پارہ نمبر چھبی دے اندر سورہ غالبا مجید لیا اے نا جی مجد جڑے لوگ سے حضور پاک کوئی مسائل وغیرہ پوچھ رہو دے سی تے جڑے جنی سمجھو امیر لوگ سی انہ زیادہ راشن لگ رہن دے سی باقی کام رہو دے سی باقی ٹائم کام لگ دا سی تے جڑے امیر نسی ہے کہ انہ نے عرض کی تی یا رسول اللہ علیہ اے کوئی حال رب کریم نے قرآن مجید ویچ آیا مقدسہ نازل فرمائی آج تو بعد جڑا بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ سلم کوئی مسئلہ بچھڑیا چاہوے کوئی بات ڈسکس کرنا اے آیہ مقدسہ نازل ہی ہے حضرت شیر خدا کر رحم اللہ واجہ کریم فوراں گئے آتے ایک دیر ہم حضور پاک بارگا چاہ پیش کیتا ارز کیتی جی میں کچھ مسئلے بچھنا چون آیا فرمائی پوچھو دس مسئلے انہیں پوچھے مصطفی کریم علی قرآن نے جواب کی ہو گیا حکم منسوق ہو گیا دوبارہ اجازتہ ملے کی جڑا ہونا چاہ آوے نظرانہ پیش کرنا کرے نہیں کرنا تھے نہ کرے حکم منسوق ہو گیا ایک قرآن پاک دی وحد آیا مقدسہ یا جس قرآن دی آیت تے صرف شیر خدا نے عمل کیتا کینے نا جی کیونکہ آب تو بعد ادھا حکم ہی منسوق ہو گیا ایسی اٹھا لیا گیا ایسی ادھا حکم لہٰذا واحد آیا مقدسہ جی جناب شیر خدا کر رحم اللہ واجہ و کریم نے اس تے عمل فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے آپ ہمیشہ نار رکھ ہے اپنے نار تعلیم دی دی مدینہ شریف دی ویچ آ کے ملک یمن دی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نو گورنر بن آکے پیجیا نال تبلیغ کرنی ہوں دی سی کہ معاملات کوئی ہینڈل نہیں ہوئے جمیں حضور پاک چون دی سی آپ نے شیر خدا کر رحم اللہ و نے فرمایا تسی میری طرف نائب بن کے جاؤ یمن دی ویچ اٹھے جا کے اچھے طریقے نہ تبلیغ کرو حضرت شیر خدا کر رحم اللہ و جہ خدا رحم اللہ صلی اللہ و میں اجی بلکل جوان لڑکا یا تے اک دم نمی نمی مسائل میرے سامنے ان کے میں انہوں نو ہل کرنگا شیر خدا فرم رحم اللہ نے میرے سنت حاضر رحم اللہ مہدی کلب و ثبت لسان پاک پروردگار ادی زبان تے حق جاری ہر طرح دنیا آخرت ہر طرح مسئلہ ہر طرح سوا اللہ جواب دیل 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 فرما شیر خدا فرم دیل دیل دوسرا دن گیا میں اس تو بعد مسئلہ دیل 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 پریشانی نہیں گئی یمان شریف اللہ بڑے بڑے عجیب تر مسئلہ آئی آپ نے کمنٹ دی حال فرم آئی جید آپ اتھے بطور گورنر یمان دی دی ری سی ایک جگہ خو خود دیا گڑا خود دیا شیر نو پھر نو آس تی جار جی بنا کے نا جی او شیر آیا تی دیک گیا ات تو ہون بندے پہ بے کی حسن بھی شیر پھاس گیا اتھے لوں شیر آوازہ موس ہمارے میں نکل نا آئی تو تم بے خوش ہو نو خوش خوش اتفاق ایک بندہ آگا ہو کے وکھرن لگا شیر نو تی او دا پیر پیس لیا ڈھگ گیا بیچ جیدھو ڈھگن لگانا جن نال دے بندے بھڑ دیاں پھڑ دیاں ویچ جاڑ گئیں تے حضرت شیر صاحب انہیں چارہ ہی کھا لہے کھان دا مراد ہے کہ انہیں چیر پھار دیتے چارہ ہی بچھارے مر گئے اللہ اکبر اللہ اکبر او آپ لڑپے جناب کہند ادھا فیصلہ کون کرے گا چار بندے سڑے مار دیتے شیر رہے حضرت شیر خدا رماللہ وجہ القریم دی بارگا چھے فیصلہ آگیا آپ پریشان نہ ہو میں بلک صحیح فیصلہ کریں گا کسی اندازہ لگاؤ کی فیصلہ ہو سکتا ہے ایک ڈگیا انہیں اپنے بچاؤ دی وجہ دوسرے پھڑے اچانک انہیں ساری ڈگے آپ نے فرمایا بھی جنا نے ایک گھڑا کھو دیا سی نا وہ بندے بلاو وہ بندے بلا لائے فرما تسی انہیں دی ایت دی نی گھڑا تسی خود دیا سی دی ایت جانی پیسے دی جان دے بدلا دی دی نا کی میں آپ نے فرما جو پیل ڈگیا آ ایک تی آئی دی نا دوسرا دی دو تی 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 چ تی تی چ تی دی دی نا بندے کر دی اللہ کہ چ مرے چ پوری 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 اپنے نہیں پہلا دی گیا اپنی طرف ہوں فطر تی طور تی انہیں ہاتھ پایا جو انسان پونا چون دا اہل او دا انہ گناہ نہیں ہے دوسری نے سوچ کے پایا تی سری نا اس تو زیادہ مرد ملی ہے چوتھے دا کسور کو ہی نہیں وہ بلا وجہ گیا نا جی لہذا اس وجہ جمیں جمیں کسور بن دا آیا اوہ دیت کٹ جنئی اوہ کندر جی اسی انہوں نہیں من دیں آف فیصلہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تھے آخری حج مبارک حضور نے فرمایا حضور حج تی آگے شیر خدا بھی آگے وہاں کیا یہ مسئلہ ہے اہدن دنب آتو یہ تی شیر خدا کر رحم اللہ واجہ القریم نے آف فیصلہ کی تی سانو انہوں سمجھ نہیں آئی سانو یہ پسند اللہ اکبر اللہ اکبر حضور پاک دی دعا دی وجہ نال جناب شیر خدا کر رحم اللہ واجہ القریم دی دی مبارک انہوں اللہ تعالیٰ نے کھوڑ شڑیا سی پوری زندگی کسے مسئلے دے ویچہ آپ انہوں کوئی پریشانی نہیں ہوئی ادھن سوال آیا ادھن جواب اتا فرما جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں جنہ خلیفہ بنے انہوں دے مشیر جناب شیر خدا رہے آب دے وساط و بعد حضرت فروق آزم رضی اللہ تعالی انہوں نے دس سال خلافت سنبھالی انہوں دے قاضی القزا تچیف جسٹس حضرت شیر خدا رہے بلکہ تسی حیران ہوگی جنہوں ابو بکر صدیق رضی اللہ وساط لگایا تے آپ نے اصحاب رسول مجد نویج کٹھیں کر کے فرمایا میں ایک فیصلہ کیتا ہے تاڑے بارے تاڑے بارے چنگا فیصلہ کیتا ہے تاڑے ایک نگران بنا کے جا رہے ہیں تسی قبول کروگے تسی حیران ہوگے جناب شہر خدا سب تو پینوٹ کیان لگے فروق آزم دا نام آوے گا تا قبول کرانگے سوال اللہ 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 کیتا پھر قبول کرانگے آپ نے فرمایا میں مردہ ہی نام لکھیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ دی شہادت و بعد حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی انہ نے بارہ سال خلافت سنبھال لیے انہ دے قاضی اللہ ذات و جناب شیر خدا رہے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی انہ دی شہادت و یہ پینتی ہجری دے و چھے کدھوں جی پینتی ہجری چھے تی ہجری چھے فروک آزم شہید ہوئے پینتی ہجری چھے حضرت عثمان گنی شہید ہوئے حضرت عثمان گنی دی شہادت و بعد سطنت امور نو بطور حضور پاک نائب خلیفہ ہوگے جناب شیر خدا کر رحم اللہ و جہ کریم نے سنبھال لیا پانچ سال آپ نے حکومت فرمائی تی بہترین انداز دے اللہ تی اللہ دے رسول دے حکام آدھ نافذ فرمائی مشہور عابدی خلافت تین جنگ 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 جمل جنگ سفین جنگ نہروان جنگ 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 سفین جنگ نہروان آج توجہ صرف جنگ نہروان جناب شیر خدا کر رحم اللہ و جہ والکریم فرمو دے یا میں ایک دن لیٹے ہو اینسا ایدن زمین دے رسول اللہ صلی اللہ و انہیں تلاش کر دے ہوں یا آگئے تی میرے جسم تو مٹی چاڑی تی حضور پاک انہیں بڑا پیار آیا تی فرمایا پیار علی دنیا دے وچ دو انسان سب زیادہ بد مقدسات و بعد جنہی انسان آئے اس تو لیکن قیمت تک کنے دو انسان حضرت شریف راض فرمو دے حضور پاک نے فرمایا بد وخت ترین فرمایا ایک اوہ جنہی حضرت سید و ناص صالح اللہ دے پیارے نبی دی اونٹ رین کونچا کٹیاں سی دی فرمایا دوسرا بد وخت بد ترین انسان اوہ یا پیارے علی جڑا تیرے سر تلوار مارے گا تلوار مار کے کھوند نال داڑی مبارک تار ہو جائے گی جدو آپ نے فیصلہ فرمایا خلیفہ بڑھن تو بعد مدینہ دی سطن دار خلافہ نبرو نا دار خلافہ کوفہ نبرو نا عراق آپ نے اعلان فرمایا مجد نبی دے میرے نال اتھوں کوچ کرنے انتظام کر لو سارے دار الخلافہ منتقل کتا جا رہے ہیں ایک پشکیا کتابہ پڑھنا بندہ سی تو انہیں آ کے رز کیتے جی کتے جا رہے ہیں آپ نے فرما میں عراق جا رہے ہیں کہنے لگا نہ جا تاڑی داڑی نو کھون رنگ دیتا جائے گا آپ نے مسکرا کے فرما تو ہونے دے سندیاں منو پہ نہیں پتا ہے حق فرید حق فرید حق فرید تو اسے ایک اندازہ لگا اللہ تعالی معاف فرمائے اللہ تعالی معاف فرمائے ساٹھی تے حسیت کوئی نہیں آگئی اللہ نہ کرے اللہ تعالی معاف فرمائے ساٹھ دست دو تیری موت امی انہی تب دار دے کروں با نگل ہے ایک کیسے بہادر تیشی جوان اللہ تیشیر سی پتا بھی اسی میری شارت ہونی ہیں پھر جنا مقابلہ کیتا ہے اسی انشاءاللہ دینا چاہے حدیث مبارکہ دے مطابق سنا گے کمیں جگہ جگہ چیز وقت حضرت حسین پاک دے بارے مصطفی کریم نے بیان فرمایا ہے بلکہ شیر خدا کررم اللہ و جہا کریم دے بارے ہون دا جنہوں دار خلافہ منتقل کر کے آپ کوفہ چلے گئے انہوں دار خلافہ بنا لیا اپنی سطن دا پوری خلافہ دا ایک دفعہ کسے کافلے توں کسے سفر توں واپس آرہے سی تے کربلا شریف دے جو گزر ہویا کتوں ایدہ نام سی تف ایدہ نام توین دے نال دا سی مشہور نام دا وہ اسی بقیدہ سواریاں کھڑیاں کر کے جناب شیر خدا کرم اللہ واجہ کریم نے اپنی چھڑی مبارکت اشار نل نشان لاکہ دسے کہ اتھے اتھے حضور پاکدی آل پاکدی شہزادی نے شہید ہونایا بقیدہ اس علاقے چاہ حضرت شیر خدا کرم اللہ واجہ واجہ کریم نے اپنا دار خلافہ مدینہ شریفت منتقل کر کے کوفہ بڑھا لیا جنگ سفین ہوئی جنگ جمل تو بات جنگ سفین ہوئی یہ تو اس جنگ سفین دے موہدہ ہوئی ایسی کہ ایک حضرت امیر معاویر طرف سالیس ہو جوے ایک حضرت شیر خدا ری طرف سالیس ہو جوے جڑا تحقیق کروں تو بات فیصلہ کرے کہ حق کی حضرت شیر خدا ری طرف ہوئے بڑے عظیم سی حبیر رسول حضرت امیر معاویر طرف حضرت سید امر بن آس رضی اللہ عنہ ہوئے ہوئے سارے بندیاں ملے معاملات آئی کہتے ہیں وہ فیصلہ ہو گیا حضرت شیر خدا کر رحم اللہ واج القریم اپنیاں لشک کروں لے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ نے جناب شیر خدا کر رحم اللہ واج حاول کریم انہوں بڑی توجہ رکھنے سنن ابھی دو دی بچ پوری حدیث مجود ہے یعنی یہ تاریخ دی بات نہیں ہو رہی کتے ہو رہی ہے حدیث دی بات ہو رہی ہے حضرت شیر خدا فرمو دی جویں حضور نے اے دسیا سی کہ میرے تلوار ماری جانی ہے اے میں سنن ابھی دو دی دی استفاق مجود ہے حضرت شیر خدا نے فرما سی پیارے علی تیرے نال کچھ لوگا نے جنگ لندنی ہے کچھ لوگا نے جنگ لندنی ہے تی قرآن دی کتے کاری لیکن پیارے یاری جی تیری جنگ ہوئے تی ایک بندہ بھی زندہ چھڑی ایک بندہ بھی سمجھ نہ آج ٹائم زیادہ نو آج سنن ابھی دو دی حدیث حضرت شیر خدا فرمو حضور نے منو فرما سی جنگ لندنی تی انہ دی نشان کی ہو نہیں لیکن مصطفی کریم نے فرما پیارے یاری انہ دی قرآن دی تلاوت پریشان ہوئیں انہ دا قرآن اتھوں تھل لینی جانا یعنی عمل عمل قرآن سمجھ دیں تلاوت ہی تلاوت قرآن 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 بس ایک کہان گے فرمایا اگر جنگ ہو جے تو ایک بندہ بھی زندہ نہ چھڑی پھر حضور پاک نے حور فرمایا پیارے علی نشانی ہے جنہوں سارے مار جانا انہ دے وجہ بندہ لبنہ یوں جہ دے ہاتھ جڑے یا پستانہ مگو انگے جمی یا بینس دے گائے مجد پستان انگے ایمین دے ہاتھ انگے حضرت شیر خدا نوے نشانیاں ساریاں یاد سی جو دوں واپس مڑی اے نا جی او دوں چار پانچے ہزار غالبا یا داس ہزار بندہ نکل گیا آپ دے لشکر دے وچوں حضرت شیر خدا دے لشکر دے وچوں نکل گیا انہ نے ایک نعرہ ماریا آپ ایک میٹرن کی تھی انہ حضرت شیر خدا کر رم اللہ واجہ علی کریم نے خارجیاں دے لکب دیتا کیا لکب خارجی خارجی دے مطلب جڑا اسلام نکل جائے خارج نکل جائے اپنا اللہ دے کوئی دین بنا لئے انہ نے میٹرن کیتی تھی اے کین دے جی قرآن دے مطابق پوری توجہ نہ سمجھنا ہو قرآن دے مطابق حضرت شیر خدا نے شر کیتا ہے ماذا اللہ 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 معاف فرمائے انہوں نے بکواس کیتی دلیل بھی قرآن دے بھی دلیل بھی کینہ دلیل اللہ دا قرآن پہ فرمون دا ان الحکم اللہ اللہ ان الحکم حاکمت سالس صرف اللہ سالس پتا جی کینہ سالس تیسرا بندہ پہ فیچپ ہونے ہیں کوئی دو پارٹیاں کام نہ ہو رہے تیسرے بندہ میں نے بچ علا کہنے ہیں وہ پونے ہے کہ مسئلہ حل کرو وہ پھر صحیح طریقہ حل کر دی انہوں کوشش کرنے چاہید کہ صحیح حل کرے سچی بات کرے انہیں کہا حاکم صرف صالح صرف حضرت شریف خدا کر رحم اللہ و جہال کریم حضرت امیر معاویہ ابو موسیٰ عشری عمر بن آس جنہ جنہ نے منعا سارے کی ہو گئے اچھی بولی مازل مشرق ہو گئے جنہ مشرق ہو جائے انہوں قتل کرنا واجب ہو جاندہ لازین انہوں قتل کرو خلاف جاندہ کرو اللہ یاز بللہ دلیل کسو دیندہ سی قرآن دیو چون سالی صرف اللہ خبار بند ہو گیا ماشاءاللہ بھرکت ہوگی کیا گیا جی ایک سبحان اللہ سبحان اللہ بس گفتگو پہلا ٹھیک جا رہی سی ہاں جی اکبر ہی پھر کہا دیو سبحان اللہ بات سمجھ آرہی ہے کوئی مشکل تھی نہیں آرہی نہیں میری آواز آرہی ہے کی کہنے لگ صالی صرف اللہ انہیں اس دی سب بار بار تان دو رہ 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 اس بات کیونکہ تسی ہون بھی بیکھو نا اگر ہون بھی تے ایسے نلائک بندے نلائک ہمان کیسے ہو کیسے سکتے ہیں اللہ تلہ دی دی سارے انہوں ایسے نلائک بندے تسی بیکھو گے تسی کدھی کدھی اشتہار ہی بیکھو گے سوشل میڈیا تے اشتہار ہی ہون تے علی کو مشکل کشا کہنا شرق ہے اے ایسے دی سمجھ نہیں پا رہے دین سکھنا آیا تو جناب شرق خدا بولا سکھنا جنہوں رب کریم طاقت اطاع فرما دے کہ میری طرف اجازت آ کہ تاڑی اگر کوئی بندہ مشکل پیش کر دے تو اسے ہی حال کر دیو انہوں پھر کی کہنا ہے مشکل کشا کی کہنا ہے انہیں اپنا نعرہ یہ بنا رہا ان الحکم الا لاللہ صال صرف اللہ ہے یہ سارے کیا ہو گئے ہیں بڑے بڑے صحاب اکرام انہوں شہید بھی کی تا حمل کر لنا شہید کر دیں 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 ایک بڑے پیارے سی حبی رسول اپنی زوجہ محترمہ دیں سفر کرن دیں بیگم انہ دی زوجہ محترمہ حاملہ سی بیڑچ بچہ بھی سی انہ ظالمان کھڑے آکے پوچھ دس ابو بکر دے بارے کی خیال ہے فرمون لگے بڑے ہی پیارے حضور پاک دیں سی سچ کیا عمر دے بارے کی خیال فرمون لگے بڑے ہی پیارے حضور دے سی حبی یہ کہنے لگے سچ کیا عثمان گنی دے بارے کی خیال فرمون لگے بڑے ہی پیارے سی حبی رسول سچ کی آلی دے بارے کی خیال فرماؤ شیر خدا آیا انہ کہ تو غلط کیا ماز اللہ مجود ہے حضرت شیر خدا نے فرمایا میرے قرآن اتریا تسی منو کو آن پہ سنجھ ہونے دے یہ منو کہ ہونے یہ مشرق حیرت نہیں بیسی دیکھو کہ شیطان نے کمیں بہکایا کہ شرق دا فتوہ لائیا اس ذات جنہ بارے مصطفی کریم نے فرمایا علی نر محبت رکھو کہ ایمان پورا انہ انہ پہ یعن دے کی ہو گیا آپ نے مسکر آ کے فرمایا کوئی بندے سامنے میرے لیا ہو گالبات کر لائیے اے منو کی یعن دے مشرق واہ وہ جناب کھرے کھرے بندیاں نے کڑے کوئی اپنے وڑے وڑے مناظر نا وہ آگے جناب کہہ آپ نے شرق کیا آپ کتھ شرق کی تا قرآن فرما آرہا ان الحکم اللہ اللہ صالح صرف اللہ آپ نے ابو مسی شریف کو صالح بنا دیا شرق کی آپ نے فرما ہے قرآن پورا پڑھ ہے اللہ یاد رکھنا مسئلہ یاد ہو گیا سارا مسئلہ یاد ہاں جی ہم تو روز کون پا کی تلاوت کرتے فرما تو اسی نہیں پڑھ سارا قرآن پڑھ فرما ان الحکم اللہ اللہ یہ آیت ہے اس پہلا پنجوان نہیں پڑھ گیار ماں پڑھ لیا پنجوان نہیں پڑھ جو اسی تو انہوں بچے سمجھ ہونے ہیں کسی خلاف بات نہیں ہے حضرت شیر خدا بات ہو رہی جی میں تانوسی سمجھ ہونے کہ قرآن پا ترجمہ پڑھ جی صرف ہو پڑھ جو اللہ حضرت نے رکھ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان 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 ترجمہ کرنے دھنڈی مار گئے گا انہ قرآن پا ترجمہ سورہ ودوح جنہوں کی تیمے پارے دا ترجمہ کر دے ہوندے 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 تیمے پارے سورہ ودوح ترجمہ تیمہ اللہ مانا سارے نے کر کر دیا اے پیارے محمد اللہ نے تجھے گمرا پایا تو ہدایت دی کی ترجمہ کر ہدایت جنہ نام دے صدق رب کریم ہدایت تقسیم کرے انہم مازلہ کہہ ہدایت گیا حالان کہ تیوے تو پیل نہ کر رہا ہدا ستائی دے ون نجم اذا ہوا کائنادہ خالق پیارے مصطفیٰ کریم میں تیری ذات دی قسم تو کذی گمرا ہی نہیں ہوئے ہیں رب قسم اٹھا کہ مصطفیٰ کریم گمرا ہو سکن دے یہ ترجمہ پہ کہی جان اللہ نہ کرے میرے 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 کھوئی طالب اللہ نہ کرے ترجمہ پڑھ دماغ جن اللہ اللہ فرمائے حضور پاک مصال اللہ مرہ صلی اللہ یاز باللہ اس بات سمجھنا چاہیے دے جناب شیعر خدا نے فرمائے گیار میں پڑھ دے ایت پڑ لئی تے پنجماں پارا نہیں پڑیا سمجھنا نہیں بارت سارے سانے بندے بیٹھا یہ کہن دے پڑا ہے فرمی اکھا کھول کے پڑوں میں تلاوت کر دیں آپ نے فرمی رابدہ قرآن سورہ نسا پارا نمبر پانچ چے رابدہ قرآن پہ نہیں فرمو دا کہ جدو مییاں تے بیوی شوہر تے بیوی آپ پچھ لڑ پہ آنا کون لڑے گا توجہ کرنی ہو کدھی کدھی کی علمی باتیں سن لیا کرو تُسی میں زور ماریا ہوں گا کہ سورہ لگے کی تے ٹھیک ہونایا اوہ تے ایک علامہ صاحب تُسی بلائے تے اوہ بچھا رہے پہلا تنو سہی گا تسندے سے ایک دو بندے نے کان چکیا اوہ ناکے تاڑاوے سورہ بھی پوری کر دو مانگا باقیدہ سی کان چکین نے سورہ کے لئے بلویایا تھا آپ کہاں نکل گئے تے اے بڑی توجہ نایا رکھنی ہے آپ نے فرمایا کون لڑ پل ایک بیوی ہے تے ایک شوہر ہے ایک عورت ہے تے ایک مرد ہے آپ پچھو گئی لڑائی یہ اپنے کارت ہے انہیں صلاح کرونے چاہیے دیکھنے کہی دی اللہ تعالیٰ فرمو دایا شوہر تے بیوی میہ تے بیوی آپ پچھے لڑ پینا آپ پچھے لڑ پینا شر خدا پہ فرمو دے آپ نے فرمایا رابدہ قرآن پڑو تنو رابدہ دو میرے تے شرک دے فتوے پہ لون دے جے میرے کارج قرآن نازلو ہے تو اسی جمعیلی نسی جو دو میں مصطفیٰ کریم دے نال سونا رہایا فرمایا اپنی اکھاں دے نال قرآن نازل ہوندہ بیکھی آیا مصطفیٰ کریم دے نال میں رہایا زندگی میں گزاری ہے قرآن پہ رابدہ فرم ہوندہ ایک میاں ایک بیوی ردر میں آنچہ گڑا ہوئے تے ایک سالے ساوے مرد دے کاری طرف ہو ایک بچولہ پہ بیوی دے کاری طرف ہو دو میں بہا کی کوشش کریں تو رب سنا کروا دے گا فرمایا مرد یا عورت لڑپیان میرا رب دو دو سالسہ بھی لہتے دن دایا اتھے امت دو کلوں پہ لڑپیسی میں آتے ہوں میرے معاویہ نے سالسہ بنایا اتھے شرکتے ہو گیا فرمایا آپ کا کھولو رحمتہ قرآن سمجھ آئیے تو شیرِ خدا بھی بارکا جاؤ نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسالات نعرہ اے تحقیم ہر شہابی اے نبی جنتی جنتی نعرہ اے حیدری یہ لونا یہ بھی لونا کیوں جی حضرت شیرِ خدا نے سنو دین سمجھا ہے او دو دنستہ جناب شیرِ خدا نے کہ اپنی اکھا تے کام تے دماغ کھول کے رکھا جے قرآن دی کسی ایک آئیدہ ٹکڑا پڑھ کے تنوں کی گمراہ کر لگے کہ دسیا جے قرآن پورا سمجھنا ہے تو شیرِ خدا میں دل چپڑھا ہو کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا سی فرمایا قرآن علیہ دینا علیہ علیہ قرآن دینا علیہ اے جدا کبھی نہیں ہونگے جا میں کسر بھی میرے ہاتھ چپی نہیں گئے تھے کٹھے ہونگے کون حضرت عبداللہ ابن عباس قرآن دیا قرآن دینا تین سو آیات مقدسہ جناب شیرِ خدا دی فضیلت ناظر ہوئی ہیں کنی ہیں اللہ ہوا کبر بڑے بندیاں نے پھر توبہ کی تھی کچھ ٹیٹ رہ گئے کچھ نے توبہ کی تھی جناب شیرِ خدا والا گئے جڑے کھڑے رہ گئے شیرِ خدا نے فرمایا اجیے ہی میں کہنا توبہ کر کے آجو منو رسول اللہ دا حکم ہے میں بندے تھا انو پشان لے یا میں ایک کبھی نہیں سنونا جانک شروع ہوئی جناب سارے ہی مار دیتے بڑیاں 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 داڑیاں تے پگڑیاں آ لے عبداللہ ابن عباد جیسا بندہ جڑے مفسر ہے قرآن یا فرمو دے میں قرآن دی تلاوک سنوکے دھنگ رہ گیاں کہ اے قرآن پہ پڑ دے یا تے بہت ایسا حابے رسول نے تے آپ دے دوستہ نے شیرِ خدا نو کیا جناب بندے تُسی کاریے قرآن مار دیتے جے کی بڑھنگا فرمایا اٹھو میرے نال میں تنو بندہ لب دوں ہاں جناب میرے نبی نے فرمایا سی تو پہ جناب اللہ شاہ لبییاں ایک جگہ ٹھیک لگ گیا پہ دس پندرہ اوہ مرتد مرے بے اوہ ٹائر تھلوں حضرت صاحب نکلے اوہ دے حضرت شیرِ خدا فرمایا دے ہاتھ کڑو بھارا اوہ ہاتھ کڑے نا جدھوں تے اوہ جناب مجد تھناور گئے حضرت شیرِ خدا نے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم نے سچ فرمایا سی تو میں یاد رکھے اے فرمایا ہو بندہیا مصطفیٰ کریم نے فرمایا تُری جنگ کو نہیں ہے انہوں نے تو قطر کر دینا بندہ کوئی نہیں چھڑنا جرہ تیرے سامنے آ گیا اے شیرِ خدا یاد رکھیں اس وقت دنیا دے ویچے سب تو بہت تنین لوگ تیرے تو قتل ہو نہیں ہیں یہ سارے قتل ہو گئے تو لوگا نے کیا حضور بڑی اللہ کا شکر ہے سارے مار گئے فرمایا نہیں ابھی ان کی نسلیں آنی ہیں انہوں نے بڑی توجہ دے نا اللہ سے اپنی باطنوں میں کمل کریے یہ جانک مکمل ہو گئی ایک جگہ جلے چار پانچ دس پندرہ بھی بندے پچی تھی بات سگے سی انہوں نے بڑی گڑ انہوں نے کیا ہے یہ ہوئے نہ ہوئے جنابِ شیرِ خدا نے سارے مار گڑے ہیں یہ کوئی بدلہ لینا چاہید ہے تین بندے کٹھی ہو گئے انہوں نے کیا جی ایک عمر بن آسنو قتل کرو ایک حضرت میرے معاویہ نو ایک جنابِ شیرِ خدا نو اپچ وعدہ کر لیا ستارہ رمضان المبارک فجر دی نماز تو بعد وقت تیہ ہو گیا عبد الرحمن ابن ملجم دنیا دا بد بخت تری انسان جنہیں کھڑے ہوں کہے کیا کہ میرے ذمہ جنابِ شیرِ خدا دی ماذا اللہ شاہدت انہوں نے قتل ہے انہیں تروار ایک لوئے دی بڑھائیں تے انہوں زیر دے ویچے پیویاں تیاری مکمل کی تی تے مدینہ شریف آ گیا یہ اُتھے ریاں پوے ہیں نا پہلنا آ گیا سور سر لوے کوفہ شریف کوفیچ آ گیا تے کھڑکے بڑھ کر رکھی کہ کتھوں جاندے یا کتھوں جاندے یا کتھیں تنہا مل سکتے ایک دن ایدہ نہیں آیا حضرتِ شیرِ خدا بیٹھے ہوئے تے آگ کہندہ جی گریب جا بندہ ہیں تے میں کوئی سواری نہیں آگی تے میرے بانے کرو سکھیاں دھاریا کوئی سواری دے دے آپ نے حضرتِ کمبر نے فرمایا انہوں کے سواری دے سوار ہو کے چل دا آپ نے فرمایا ہم اسے نواز رہے ہیں یہ ہمارے کتھر کے درپے ہے بہت کہتا جاندے سے فرمایا سیئے انہوں نواز رہے ہیں اے منصوبے پر ہوندے ہیں میرے کتھر لے ایدھی نظر پہ گئی ایک لڑکی تے جدی نام جر نام سے کتھ آم اے تو آشک ہو گیا کہنا میں نہ شادی کرلا اوکندی نام وہ بھی خارجی سی اوکندی پہ یا مسئلہ ہے یا کہ من ایک غلام دے انہیں ہزار درم دے آجیزان دے تے حضرتِ شیرِ خودادہ سر دے پھر میری میں منصوب کر دی ہیں کہنا گریب جا بندہ مسافر ہیں باقی نہیں دے سکتا شیرِ خودادہ سر میں پہلے لبن دے ہیں اتاہ ہو گیا دو بندی نے نال لے جامعی مسجد کوفہ دے بچا کے چھپ گیا رمضان المبارک امام حسن مجتبہ فرمو دے جیویں 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 رمضان المبارک دے دن گزرندے سے جنابِ شیرِ خودادہ نے سہریت افطاری کام کرشک دی بالکل ایک دو لکمیں کھان سہری ٹائم ایک دو لکمیں افطاری ٹائم تے اسی پوچھی یہ اببا جان کی اگر فرمون لگے اب جانے کا وقت آگیا ہے جانے کا وقت آگیا ہے جنابِ شیرِ خودادہ فرمو دے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب جائے تے میں ارزکیتی حضور تھاک گئے ہیں دیل نہیں لگ دا دنیا جا حضور نے فرما ٹھیک ہے جلد ہی ساڑھے کل آ جانا ہے امام حسن مجتبہ فرمو دیا جس رات دی صبح آپ رشادت سے اس رات آپ سوئے نہیں تینے چار دفعہ اٹھ کے بار آسمان طرف ویکھا تھے فرمو دے سی یہ وہی رات ہے یہ وہی رات ہے صبح اٹھے آ نمازِ فتر پون واسطے تشریف لگ گئے محجدی اندر نماز پڑھنے شروع کی تی ہے اے بد وقت انسان نکلیا آپ دے سر یقدس کے تلوار ماری ہے کھون آپ دے داڑی مبارکتے آیا تے آپ نے فز تو بے ربے لکا باتے قابد رابدی قسم میں میرا مصطفیٰ بھی سچا ہے تو میں نے کامیاب ہوگی حضور نے بے لکا لیمیں فرمایا سی پہلے دو جڑیاں دوڑ گئے جلے دوست نال آئے سی ابن ملجم پکڑیا گیا حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ آئے ہیں حضرت سرکار امام حسین آئے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ آئے ہیں حضرت سیدہ امی حانید بیٹے ہیں حضرت سیدنا جاعدہ رضی اللہ تعالیٰ امام حسن مجتبہ آئے ہیں امام حسن مجتبہ آئے ہیں امام حسن مجتبہ آئے ہیں حضرت شیر خدا دا سارم بارک رکھایا عرض کتی حضور اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے آپ نے فرمایا ہے انہوں مٹھا شربت پہ لاؤ تے نرم بستر دیو اگر میں زندہ رہا تو میری مرضی معاف کر دما یا قتل کر دما لیکن اگر میں شہادت پا گیا تو پھر اسے ایک ہی وار سے قتل کرنا جیسے اس نے مجھ بھی ایک وار کیا ہے دوسرا وار نہیں کرنا ہے تو اسے اندازہ لگاؤ اس وقت بھی کیا ہی انصاف لا ترازو ہے ہمیں بڑے آئے ہیں شیر خدا کر رہے ہیں مددہ بجر کریمی کہ ساس دا بدلہ کے ساس اندھنا چی آپ نے فرما بد بختہ اتنو کڑی شایعہ نے ابا رہا ہے کہ اندھا انہیں بندے ساڑے قتل کیتے آخر سیویتے وار کرنا سی اور ہم ٹھیک ہو گیا اللہ رب العزت نے جمعے والا دین سے جمعے والا دین سے فضل دی نماز ٹیم آپ نے حملہ ہویا ہے آپ بیس رمضان المبارک دی رات نو آپ دی شہرت مبارک ہوئی ہے اکیس رمضان المبارک دی صبح نو آپ نو دفن کیتا گیا حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہو مادی ذات مقدسہ نے آپ نو بسل دیتا ہے آپ دی تدفین فرمائی ہے تے آپ دی تدفین تو بعد آپ دے کساز دے ویچ عبد الرحمن بن ملجم نو حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالیٰ انہیں قتل کر شدے ہیں سرکار حضرت امیر المؤمنین جناب شہد خدا کررم اللہ وجہ الكریم نے جڑا وعدہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ میں ہمیشہ تڑے نال کھڑا روانگا دین دی چوکی داری کرنگا پہرے داری کرنگا آخری دم تک انہوں نے بایا ہے بلکہ اگے اسی سنو دے رہے ہیں انشاءاللہ عز و جل اگے دو دن دنوں میں سنو گے کہ صرف شہد خدا کررم اللہ وجہ الكریم نہیں بلکہ عبد بیٹے عبد دوتے عبد پوتے سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین اقدس دی حفاظت واسطے اپنی جانوں اپنے کاربانوں نسار کیتا ہے خالق دو جہاں جناب شہد خدا کررم اللہ واجہال کریم دے علم دا صدقہ اپنے گردار دا صدقہ اپنے بہادی دا صدقہ رب کریم دنیا دے وچہ وسلم والے تمام مسلمانوں عزت ممنوازی